ناظرین بکریوی اپوزیشن جو پہلے انقلاب کے خواب دکھاتی رہی اب انتخاب کی تیاری کر رہی ہے کراچی کی روشنیوں میں عوام کی زندگی سے اندھے دور کرنے کی پھر سے باتیں کی گئیں ایک بار پھر حکومت گرانے اور جمہوریت بچانے کی للکار سنائی دی ناظرین جائے نواز شریف نے اپنے خطاب میں شکوا کیا کہ چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا ہم خاموش کیوں رہے تو وہیں شباہ شریف موجود تھے جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ انصاف پسند اور خدا ترس ججوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے ہم کیوں خاموش رہے اور آر ٹی ایز بند کرائے گیا تو ہم خاموش کیوں رہے تو شباہ شریف اسی سٹیج پر خاموشی سے سن رہے تھے جب میاں نواز شریف نے قوم سے گلا کیا کہ ریاست کے اوپر ریاست بنائی گئی تو ہم خاموش کیوں رہے تو نون لگی قیادت خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی نواز شریف صاحب وہ ووٹرز اور سپورٹرز جو ہر بار اپنے قائد کی آواز پر حبیشہ لبیک کہت رہے وہ آج پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف گرفتاری کے لیے لندن سے لہور پہنچ گئے لیکن نون لگ کے گھر لہور میں شباہ شریف کا قافلہ ائرپورٹ تک بھی نہیں پہنچ پایا آخر اس وقت جذبات کیوں خاموش رہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان اتحاد برائے آزادانہ اور شفاف انتخابات بنایا گیا خلائی مخلوق خلائی انتخابات نامنظور کے نعرے لگانے کے لیے سب ہی آئے لیکن شباہ شریف نہیں آئے اگر انتخابات میں دھاندی ہوئی اور اس کے ثبوت موجود تھے تو آخر اس وقت نون لگ کے صدر کیوں خاموش رہے مریم نواز نے جج ارشد ملک کی ویڈیوز ایک پیس کانفرنس میں دکھائیں اس پیس کانفرنس میں شباہ شریف بھی موجود تھے اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ کسی دباؤ کے تحت کروائے گیا تو خادم اے آلہ کیوں خاموش رہے سینٹ چیئرمن کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے چونسٹھ ووڈ تھے جو خفیہ رائے شماری میں پچاس رہ گئے اگر اپوزیشن کے ووڈ چوری ہوئے تو اس پر جمہوریت کے رکھوالے کیوں خاموش رہے سینٹ کے انتخابات میں پولنگ بوت سے کیمرے برامد ہوئے یہ کیمرے کس نے لگائے اس کا ذمہ دار کون ہے آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا اس اہم ترین معاملے پر قائد حصد بے اختلاف کیوں خاموش رہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لئے پیپلز پارٹی نے باپ سے گھٹ چوڑ کیا پی ڈی ایم کی تمام قیادت اسے اپوزیشن اتحاد کے خلاف سازش قرار دیتی رہی لیکن شباب شریف اس پر کیوں خاموش رہے حالیہ بجٹ کو عوام دشمن کہا گیا طویل ترین بجٹ تقریب میں کہا گیا کہ عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جالی ہے لیگی قائدین کے غیر حاضری میں وہی بجٹ منظور ہو گیا اگر بجٹ عوام دشمن تھا تو اپوزیشن لیڈر اس پر کیوں خاموش رہے کشمیر الیکشن میں مریم نواز نے تنہا انتخابی مہم چلائی شباب شریف کی دوری سے کنفیوجن پیدا ہوئی جس سے الیکشن میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اس اہم ترین الیکشن میں سدر مستن لیگ نون کیوں خاموش رہے سیالکورٹ میں پی پی اٹیس کی جی تی وی سیڈ نون لیگ ہار گئی جب تحریک انصاف جوڑ توڑ کر رہی تھی تو لیگ ایک قیادت گھر بیٹھی رہی جب شباب شریف کے بولنے سے ہار کو جیت میں بدلا جا سکتا تھا تو وہ خاموش کیوں رہے پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کو پیپلز پارٹی بار بار عثمان بزار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے اور حکومت گرانے کی آفر کرتی رہی ہے جب مستن لیگ نون اس پوزیشن میں ہے تو اس آپشن پر شباب شریف کیوں خاموش رہے کیا اب پی ڈی ایم کا ایک بار پھر متحرک ہونا لانگ مارچ کا اعلان کرنا حکومت کے لئے واقعی کوئی خطرہ ہے یہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اگر دیر ہو چکی ہے تو پھر کسی نے سچی کہا ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے مو پر ہی مار لینا چاہئے مزید بات کریں گے ایک چھوٹی چپیٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا کراچی کے اندر اور اس میں اعلان کیا گیا کہ جی اسلامباد کی طرف ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس حکومت کے خلاف یہ لانگ مارچ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اعلانات کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ آج شباب شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ جی قومی حکومت جو ہے وہ بننی چاہیے اور اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے کچھ اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو اسلامباد والی بات ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس قسم کے پلان بنا چکی ہے کئی ڈیٹس دے چکی ہے استیفو کی بات ہو چکی ہے لیکن کچھ نہ ہو سکا تھا اپنے پانلیس کا انٹرڈکشن کراتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطبیق نون سے ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب بڑی سیریس لیجی شباز شریف صاحب نے بھی اس پر کہا کہ جناب بس ہم اس ناؤباد کے لئے تیاری کریں اور مولانا صاحب جو اس کو لیڈ کریں گے یہ کتنا سیریس ہے صرف حکومت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ کل جب سے اپنا یہ جلسہ ہوا ہے تو شباز شریف صاحب نے جو ہمیں دھمکی دی ہے وہاں سے کہ میں اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرنے لگا ہوں اور کوئی بڑا کوئی کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ لے کے آ رہا ہوں یقین کریں ہم حکومتی سرکلز میں سب لوگ بہت ڈرے میں اور ہم نے آیت القرسی کا ورد شروع کر دی ہے رات کو مجھے تو خوف کے مارے نیندی نہیں آئی اور اوپر سے جو ان کے جو آنسو ان کے آنکھوں میں دیکھے تو ہمارے بھی دل خون کے آنسو رویا کہ دیکھیں ملک کا تو اتنا بڑا ہمدرد ہمارے پاس ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم تو سارے جو ہیں بڑے افسردہ ہیں ان کے آنسو دیکھ کے جو ان نے کل کراچی میں بھائے اور دیکھیں منصور صاحب ایسے نہیں ہوتا سیاست میں جس طرح شہباز صاحب سمجھتے ہیں یہاں کوئی بھی بچے نہیں ہیں نہ ان کے اپنی جماعت کے لوگ بچے ہیں سب کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب اب چاہتے ہیں کہ دوبارہ تھوڑا سا فرنٹ پہ آئیں وہ والا نیرٹیو اٹھانے کی کوشش کی ہے جو مریم صاحبہ کا ہے اب مریم صاحبہ کا اپنا ایک طرز سیاست ہے ان کا اپنا ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے سنجے مجھرے کر اگر ٹینڈل کر بنے گا تو پھر بات نہیں تو ظاہر ہے بیٹنگ فلاوپ ہی ہوگی میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے ایک اچھا پاور شو کیا ہے سب نے مل کے وہاں دو تین جماعتوں نے مل کے کیا ہے ٹھیک ایک سیاسی گیدرنگ تھی ہونی چاہیے لیکن بہرحال ان سب چیزوں میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کرونا ایس او پیز کا خیال رکھیں کیونکہ کرونا تیز سے پھیل رہا ہے باقی ان کی دمکی کو جتنا کوئی سیریس لے رہا ہے میرے خیال میں مسلمی نون کیمپ کے اندر بھی لوگ سیریس نہیں لے رہے اچھا میں مسلمی نون کیمپ کی طرف تو بھی جاتا ہوں ذرا قادر خان بندوخیل صاحب سے بھی میں بات کرلوں قادر صاحب یہ بڑی سیریس باتیں کی گئی شباز شریف صاحب کی جانب سے تو ویسے تو آپ لوگ کے کراچی کے اندر یہ جلسہ تھا لیکن پاکسین پیپلز پارٹی بھی اس کو کوئی سیریس لے گی آپ کے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو کچھ کہا گیا آپ نے علی محمد خان صاحب کی بات کو سیریس کہا ہے اور میں پہلی مردب ان کو کومیڈیو موڈ میں جو نہ میں اس کو دیکھ رہا تھا نہیں میں شباز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سیریس لی کہا ہے یہ علی محمد خان صاحب تو مزاق کر رہے تھے پہلے میں میں بھی سیریس ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں اتنا ڈرہا ہوں میں نے کہا اچھا لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں وہ مزاق کر رہے تھے میں شباہ شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کیوں وہ بڑا سیزسٹی کہہ رہے تھے نہیں وہ ایک دو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو آزار اٹھارہ کی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے طرف سے میں شباہ شریف صاحب کی مقابلے میں کھڑا تھا گو کہ میں پندر دن پہلے مجھے بیجا میرے یالکہ نہیں تھا میرے یالکہ عبدالقادر پھٹیل صاحب والا تھا مجھے یہاں بیجا گیا مگر اس کے بعد مسلسل میں الکے میں موجود تھا اور اس کی وجہ سے کامیابی بھی آپ کے سامنے شباہ شریف صاحب ایک دن بھی نہیں آئے وہاں پہ اچھا کوئی چونتیز آر کے لگ بگ ووٹ اس نے لیے ہے اور پلٹ کے اس نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ جو تقریح کی ہے کہ میں اس کو لاور بناوں گا بلیہ کو ایتیار ٹاؤن کو مگر لاور کیا بناتا وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے تو یہ تو خیر آنسو بانا تو اس کا بنتا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو انہیں کراچی سے للکا رہا ہے بنی گالا کو وہ بھی کوئی منطق نہیں بنتا ہے آپ گو کہ ہم پی ڈیم سے الگ ہو گئے یا جو بھی سلسلہ تھا وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن میرا خال میں پی ٹی ایسی زیادہ غصہ ان کو پیپس پارڈی پہ ہے کیونکہ پہلا جلسہ انہیں کراچی میں پیپس پارڈی کی خلاف کی ہے اور یہاں سے لے کے بنی گالا کو وہ للکا رہتے تو یہ ضرور ان کا سیاسی حق ہے فریڈم آف سپیچ ہے وہ جو مرضی بول دے جس رکھ کر رہے مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پی ڈیم متفق ہوتی اگر یہ ہمیں شوقاز نہیں دیتے اگر یہ کشمیر کے الیکشن میں ہم ایک ساتھ ہوتے تو یقین کریں گی پی ڈی آئی کوڈ بھی نہیں ایک سیڈ بھی نہیں کال سکتی دی تو اس لیہا سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ ظاہری بات ہے سیاسی جلسے جلسوں ان کا کام میں اپنا کریں بیٹو میرے خیال میں مسلم لیگ جو نا وہ مولانا صاحب کے قیادت میں وہ چلی گیا آگے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے مولانا فضل الرحمن کی قیادت کی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ناظرین انتیس جولائے دوہزار بیس کی بات ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہوتی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب نے اس دن اکٹھیک پریس کانفرنس کی تھی یہ جو قیادت کی بات کی ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب اور شباز شریف صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی اس پریس کانفرنس میں میرے تمام پینلس بھی ذرا غور سے سنیں اور آپ بھی غور سے سنیے گا سنیے گا شباز شریف صاحب نے اس کے آخر میں کیا کہا سنیے گا ذرا اب شباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں صحیح تیاب ہو گیا ہے ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندے ہیں میں ذمہ داری ان کو دوں گا یہ بات تھی انتیس جولائے دوزار بیس کی اس کے بعد کل جب شباز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تب قیادت کی کیا بات کی اب ذرا یہ سنیے گا مہنگائی کے طفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عمامی ریلہ لے کر جانا ہوا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہان آگا اور مولانا فضل امان چاہب قرآن کریم کی ترابت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے یہ ملک صاحب یہ پہلے بلاول بھٹو صاحب کی کندوں پر ذمہ داری ڈال دی اب مولانا فضل امان صاحب کو لیڈ کروا دیا یہ شباز شریف صاحب خود کیوں نہیں لیڈ کرتے آپوزیشن لیڈر تو یہ ہیں وہ اپنے مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی ملک صاحب دی منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں تین بنیادی باتیں ہیں پہلی بات یہ جو جس پر علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ہم پہ خوف تاری ہے اور ہم آئیت القرصی کا ورد کر رہے ہیں دیکھیں یہ اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم کی جو کل کی ریزولو ہے اس میٹنگ کے نتیجے میں اور کراچی کے جلسے کے نتیجے میں تو یہ ایک لا عمل ہماری اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ترتیب دے رہی ہیں اور اس میں ایک بھرپور تحریک اس بیڈ گورننس کے خلاف اس بدحالی کے خلاف اس جو پورے ملک کی اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں چاہے وہ داخلی معاملات ہیں چاہے وہ خارجہ معاملات ہیں ان سب کے اوپر اس وقت ہمیں ایک بڑی گہری تشویش ہے اور یہ ایک گورننس جو ہے یہ بیسیکلی اور پولیٹکس پاکستان کی ہمیں یہ بڑی اس کے ساتھ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے تو اس میں ایک انتہائی غیر سمجیدہ انداز میں تین سال سے بنیاد رکھ کے جھوٹ کی اوپر ساری چیز کی میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے الفاظ کے چنوہ میں بڑا متاہت آدمی ہو ملک صاحب قطعہ کلامی کی معذرت میں قطعہ کلامی کی معذرت سر میں نے اس پروگرام میں آج میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب بیشنگ نہیں ہوگی مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑے برے ہیں مہنگائی سے بہت برا حال گورننس نہیں ہو رہی حکومت ہی چل رہی اس کی ضرورت نہیں ہے سر میرا خیال میں لیٹس ٹاک پریکٹیکل لیٹس ٹاک کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ کوئی پلان نظر نہیں آتا آپ مجھے منصور اجازت دیں سر مجھے آپ اجازت دیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کوئی کرونے وسطہ کا دور نہیں ہے اور یہ کوئی ریاستوں کی آپ اس میں لڑائی نہیں ہے یہ ایک آئین پاکستان کے تابع رہ کے ایک سیاسی جدوجہد کی بات ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اس وقت اگر یہ صورتحال جس طرح سے موجود ہے اگر تو یہ تصور کیا جائے کہ آپ نے فوری طور پر آج گورنمنٹ بنی ہیں یا سال کے اندر یا دو سال کے اندر یا تین سال کے اندر یہ تو حکومت کی کارکردگی پر منصر ہے نا کہ وہ اس کی کارکردگی کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں آپ عوام الناس کے پاس جاتے ہیں ان کو جا کر آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت حکومت کا فیلئر کس کس کاؤنٹ پہ ہے اور جن بڑی چیزوں پر ہمارا اس وقت موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے میں کوئی قطعی طور پر بیشنگ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کی پارٹیز کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کی ناکامی ہے جس معاملے میں لوگوں کے اندر استراب پایا جاتا ہے جس معاملے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی پرپورمنٹس نے پاکستان کو معاشی طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر تینوں کاؤنٹس پر بہت پیچھے دھکیل دیا ہے تو یہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں اس کے اوپر جا کر لوگوں کے اندر ریلنگ کروں ان کو بتاؤں اور ان کے اندر اس چیز کا میں ایک پیغام لے کر لکھوں بھائے اچھا جہاں تک اس چیز کا اس سوال کا تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا عمل کے ہے دیکھیں میرا یہ ماننے کہ اس حکومت کی جو بنیاد سے لے کر آج کے دن تک آپ یہاں پر صرف تین چیزوں کو ٹیسٹ کے طور پر رکھ لیں نمبر ون جب یہ حکومت قائم کی گئی تو ہمیں اس کی فارمیشن پر جو اترازات تھے وہ آج بھی اسی طرح سے آنانسد ہیں اس کے بعد اس کی پرفارمنس پر جو ہمارے اترازات تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں اپنی تین سالہ کارکردگی کا ایک پروگرام کیا میں نے اسے نون سیریس گورنمنٹل لیول پر ایک ایسا میری ملک صاحب میری دوبارہ آپ سے میرے کائنٹی وہی سوال سر you are again basically criticizing the government وہ آپ کرتے رہے ہیں سر وہ پلیز آپ اپنی سپیچز میں کر لی جے گا وہ آپ اپنے جلسوں میں کر لی جے گا مجھے give me a game plan give me a game plan کیونکہ پی ڈی ایم کے اوپر یہ دھبا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی game plan نہیں ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے سیریفوں کی باتیں کی منصور میرا اور آپ کا میرا اور آپ کا فرق یہ ہے کہ میں اس کو ایک مسلسل عمل سمجھتا ہوں اور میں اس کو لنک کرتا ہوں حکومت کی کارکردگی کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ game plan صرف اسیز کا نام ہے کہ آپ نے کل آنا ہے اور حکومت کا تخت الٹ کے یہ آپ اس کو پھر آپ بیشنگ کے ساتھ تصور نہ کریں مجھے comparison draw کرنا ہے وہ comparison کیسے draw کرنا ہے ایک ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے ملک کے اوپر دارالخلافے پہ چاہے وہ کسی ایک اپنے صوبے کی حکومت کے وزیراللہ کا ایک لشکر جتھا بن لشکر لے کر جائیں اور حملہ آور ہو جائیں ایک طریقہ کار یہ ہم نے دیکھا ہے recent past میں دیکھا ہے میں کوئی بہت پرانی کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے پورے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے وہ درنا کسی صورت بھی constitutional نہیں دیکھیں اگر آپ نے اس کو ہاں یا نا کا پیمانہ رکھنے تو پھر مجھے بھی آپ سے سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اگر یہ جتھا بندی کا تصور قائم ہو سکتا ہے کہ یہی جتھا بندی کا تصور جو انہوں نے قائم کیا تھا اور اگر آپ جیسے جو رائے آمہ کو جن کی بہت اہمیت ہے جن لوگوں کی بات میں اس میں آپ شامل ہیں اور اگر آپ کی رائے یہ ہے تو پھر غالب ہے ممکن ہے میری رائے سے آپ کی رائے بہتر ہو اور وہی آپ prevail کرے اور پھر یہ ایک ملک کے اندر ایک ٹرینٹ سیٹ ہو جائے اور دار الخلافے پہ حملہ کرنے ملک صاحب ملک صاحب کی جو آخری کومنٹ تھا یہ آخری کومنٹ ملک صاحب آخری کومنٹ میرا نہیں تھا علی محمد خان صاحب کا تھا یہ جو آخری آواز آپ نے سنی تھی آپ کو لگا جیسے میں بات کروں میں نہیں بات کروں علی صاحب بات کر رہے تھے آچھا علی صاحب دیکھیں دیکھیں خیر ہے مجھے علی صاحب مجھے ایک جملہ کہنے دے صرف ایک جملہ کے لئے اگر علی صاحب ہاں نا کا سوال ہے تو آپ کی نا جس چیز میں پشید ہے اور میری ہاں جس چیز میں پشید ہے وہ صرف آئین ہے اور آئین پاکستان کا آپ کو آج منصور صاحب مجھے تھوڑا سا بولنے دے مجھے رہا نہیں جا رہا مجھے صرف ایک جملہ ملک صاحب مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا لیکن مجھے یہ یقین ہے مجھے یہ یقین ہے مجھے یہ یقین ہے بلکل اسی طرح سے کہ جیسے صبح دن ہوتا ہے رات کو روشنی نہیں ہوتی اسی طرح سے مجھے یہ یقین ہے کہ جو کچھ آج صرف آپ اقتدار میں رہنے کی خاطر جن بنیادوں پر آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں یا جو آپ نے اپنے لئے چیزیں رائج کر رکھی ہیں the day you will sit in the other benches trust me آپ ان میں سے کسی ایک بات کی بھی حمایت نہیں کر رہے ہیں چلے چلے آپ کو یقین سے کیسے علیہ صاحب ویسے you have to give him these marks مطلب آپ کو ملک صاحب کو یہ تو marks دینے پڑیں گے کہ جتھا لے جا کے حکومت گرانے کا option نہیں رکھا وائنہوں نے which is actually quite democratic منصور صاحب دیکھیں میں ان کے argument بائی کر لیتا ہوں ہم بہت برے ہیں ہم غلط لوگ ہیں غلط طریقے سے آئے ہیں ہم اقتدار کو چلانا میں نہیں آتا ہم نے خدا نخواستہ پاکستان کو بیج کے کھا لیا لیکن سوال ان سے یہ ہے کہ دیکھیں politics میں you can't blow hot and cold at the same time ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی یہ کوئی یہ کوئی سرسلوار ڈراما نہیں ہے کہ آپ ابھی آپ اس میں دو تی نفتے کا بریک لینے سیاست ایک continuous strategy کا نام ہے اچھا moment جو ہوتی ہے وہ اب اس کا tempo build کرتے ہیں for example یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب چار چار تین تین پانچ پانچ مہینے خموش بیٹھ رہے ہیں اچانک وہ نکل آئیں انقلابی کی طور پر روام پاگل ہو جائے ساتھ مل جائے لیکن اس طرح آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو جاہل نہیں بنا سکتے یا تو پھر آپ مریم نواز صاحبہ کے اس narrative کو لے کے چلے continuously وہی چلائیں اچھا ایک طرح شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں سب کے گوڑے اوپے ہاتھ رکھوں گا پاکستان کیلئے میں اس کو negative نہیں لیتا پاکستان میں بات کی ہے لیکن ابھی آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ بیک سیٹ پہ چلی گئی ہیں جو ایک محول اور ایک موڈ انہوں نے پی ٹی اپنا مسلمی نون کے ورکر کا بنایا ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے جو سپیس ان کو شہباز صاحب کو نظر آ رہی ہے وہ اب وہ سپیس کو اپنی پارٹی کے اندر گیدر کر رہے ہیں انقلابی بن کے دیکھیں آپ نے امتدائیہ میں ایک بات کی میں سوال یہاں پہ تین چار رکھتا ہوں اس کا ان کے پاس جواب تو دے دیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ خوف ہم پر کوئی مزید تاری ہو جائے جو شہباز صاحب نے کل وہاں پہ جا کے ہمیں تڑی دیئے دیکھیں آپ کی جماعت کا نیرٹ ہے کہ دانلی ہوئی ہے میاں شہباز صاحب جو ہیں وہ اپوزشن لیڈر ہیں where is this seriousness کدھر ہے ان کی وہ تحریک گل گل بلکستان نے آپ پہ الیکشن ہار گئے آپ نے وہاں بھی دانلی کا الزام لگایا کدھر تھے شہباز شریف صاحب کیوں نہیں نکلے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ازاد کشمیر کے الیکشن میں وہ تھے کدھر پہلی بات تو یہ وہ تھے کدھر where was the president of مسلم لیگ نواز ازاد کشمیر کے الیکشن میں اس کے بعد دانلی کا الزام لگا کہتے تھے وائٹ پیپر نکالیں کہ اس پہ بھی آپ نہیں تھے دیکھیں شہباز صاحب پہلے یہ فیصلہ کرنے انہوں نے سیاست کونسی کوئی کرنی ہے انہوں نے ریزیسٹنس کی کرنی ہے یا انہوں نے ہاتھ میں لاکے کوئی ترلے مرلے کر کے حکومت میں آنے کے کوئی سٹریٹیجی اپنانی ہے جو پرانا ان کا طریقہ کار ہے سوری my words would be harsh لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے political moment چلانی ہے ہم سے نہیں سیکھنا نا خان صاحب سے جو پانچ سال ہم ایک ہی موڈ میں اپنے ورکر کو لے کے چلے ایک موڈ میں ہم ایک ریزیسٹنس موڈ میں تھے چلتے رہے چلتے رہے اللہ نے ہمیں اس میں کار میں برکت ڈالی اور اللہ نے اقتدار عمران خان صاحب کے ہاتھ تھمایا عوام کے ذریعے لیکن اگر آپ ہم سے امپریسٹ نہیں ہیں تو اٹلیسٹ آپ یہ تو دیکھیں کہ ازغر خان صاحب کوئی لے لیں نواب زیادہ نصر اللہ صاحب کوئی لے لیں ایون مولانا فضل الرمان صاحب سے اسی کھلیار وہ کم از کم پہلے دن سے ہماری مخالف تو ہے کم از کم کبھی پیپلز پارٹی اسے پیچھے ہٹ جاتی ہے کبھی نون جی پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ قلعہ رہ جاتے ہیں جب ادھر آئے دونوں ان کے صاحبین پیچھے اٹھے ویسے علی صاحب آپ کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں بیسہ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے ایک سوال سے منصور علی خان منصور علی خان میری بات سن لو منصور علی خان میری بات سن لو اس وقت یہ ہیں بڑے گھاک ویسے سمجھدار ہیں ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ایک مہنگائی کا ایشو ہے جو کنٹرول ہوتا جا رہا ہے باقی میکرو انڈکیٹرز بیتری کی طرف جا رہے ہیں آپ کے احساس پروگرام آپ کے ہیلتھ کارٹ آپ کی فورن پالیسی امریکہ کے خلاف جو ہے ایک سینہ سپرو کے کھڑے ہو جانا فورن پالیسی میں مقام بنا لینا آپ کے یہاں پہ جو ایگری کلچر میں گروہت آ رہی ہے ایکسپورٹ میں بڑھتری آ رہی ہے فورن اکس چین ریزورب بڑھنے ساری چیزیں انڈکیشن کے ہیں قادر مندوخیل صاحب اسی طرح چلتے رہے قادر مندوخیل صاحب اسی طرح چلتے رہے مجھے ایک بریک میں لے لیتا ہوں میں بریک لے لیتا ہوں مندوخیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں مسکر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو کچھ بھی علی محمد خان صاحب بھی فرما رہے تھے لگ اس طرح رہا تھا جیسے شباز شریف سے زیادہ وہ مریم نواز کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے لئے ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک بریک پہ جانے سے پہلے علی محمد خان صاحب فرما رہے تھے کہ تمام اشاریہ جو ہے وہ بہتر کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں مہنگائی جو ہے بس وہ تھوڑا سا مسئلہ رہ گئے اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم جلد قابو پا لیں گے قادر خان مندوخیل صاحب اس بات سے لگ رہا تھا جیسے اگری نہیں کر رہے اور کچھ مسکرار رہے تھے قادر صاحب آپ کو کوئی اختلاف ہے اس بات سے باقی اشاریہ تو واقع کچھ ٹھیک کچھ ٹھیک نہیں جا رہے صرف مہنگائی ہے جو نائن پرسنٹ سے بھی اوپر ہے تھوڑی سی نہیں نہیں مجھے کیا اختلاف ہو سکتا ہے میں نے تو شروع میں کہا کہ علی عمر خان صاحب آج کومیڈی کی موڈ میں ہے تو انہیں کہا کہ ہم نے امریکہ کو لذکا رہا ہے پتہ نہیں کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب امریکہ نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے تو کہہ رہے نہیں ہم کوئی اڈے نہیں دیں گے آج عالم یہ ہے کہ اڈے تو دور کی بات ہے امریکن ووٹل سارے خالی ہو گئے اسلام آباد امریکن کے لئے پتہ نہیں کون سے گلی مولے میں امریکن آ گئے ذرا پتہ کریں ایوانی صدر بھی خالی پڑا ہو سکتا ہے دو چار سف ہو جی ادھر بھی ٹھہرائے ہو گئے تو مجھے اس بات پر حضی ہے رہی تھی کہ آپ تو امریکہ کو للکا رہتے آپ نے کہا بھائی نئی آپ بس ہو گئی بس آپ بھی کیا بات ہے کہ آپ کیا معاہدہ ہوا ہے کیا سلزلہ ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک طالبان سے بھاگنے کے لئے وہ آپ سے مدد مانگ لئے یا آپ نے اس کو آفر کیے جو بھی بارہ یہ وہ للکارنہ تھا اپسلوٹی ناٹ وہ والی بات پر میں حاصل تھا باقی مہنگائی کا حالات بھی تو آپ کے سامنے اب یہ کوشش کریں گے یا کمی کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب انہیں نے ایک سو چپیس دن کی جو درنا یا جو بھی نام دے دو وہ جو کرتے تھے کہ ہم پہلے تین مینے میں ہمارے پاس دو سو معاشی ٹیم موجود ہے اور جس کے سربرائی ہمارے چائنہ کی عرصتو کر رہے تھے تو اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیا وہاں اس دو سو کا اس دو سو معاشی ٹیم کو ہوتے ہوئے تھے پیپس پارٹی کی معاشی ٹیم کو لینا پڑا اور یہ وہی پیپس پارٹی جن کو آپ کرپ کرتے تھے یہی پیپس پارٹی تھی جن کو آپ کہتے تھے انہیں آئی ایم ایف سے لون لیا اگر ہم نہیں لیا تم خودکشی کریں گے پھر کیا بات ہے کہ ایک وزیر خزانہ پیپس پڑی آفیز شیخ پھر آپ نے ترین صاحب کو پیپس پڑی ویسے قادر صاحب آپ نے ذکر کری دیا آپ نے قادر صاحب ذکر کری دیا یہ شباہ شریف صاحب نے آج ایک تجویز پیش کی ہے جی قومی حکومت قومی حکومت قائم ہونی چاہیے ساری پارٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی اکیلی پارٹی لے کے نہیں آگے چل سکتی تو یہ تجویز کیسی ہے سر دیکھیں اس والے میں تو زاری بیٹی ہماری قیادت فیصلہ کری گی ہمارے سی ای سی او فیصلہ کری گی لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ جتنی جل اس حکومت سے چھڑکارہ حاصل کیا جائے وہ بہتر ہے اس وجہ سے آپ دیکھ رہے جہاں میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں نواز شریف صاحب حکومت کی بات کر رہا ہوں جہاں چینی پچپن پچاس روپے کی مل لیتی آج ایک سو بیز کی مل رہی ہے آٹھے کی دیکھیں اسی روپے کلو تو غریب آدمی کیا کہا گا اٹھائی کہا گا اسی روپے کلو اگر اٹھم مل رہا ہو تو بچارہ کیا کرے گا اس کے لئے ایک چیز کے میں بتا ہوں میں کل کسی ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جو ملازمین تھے وہ میں بھی دونوں ملازم تھے کہ ہمارے پورے نہیں ہو رہے یعنی جن کے پاس روزگار ہے دونوں ملازم ہیں سبکاری ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے اور جو بیروزگار ہے ان کے کیا ہوگا وہ غریب چاہتر ایک کرون میں ذرا ملک صاحب سے پوچھتا اس کے بعد ملک صاحب یہ یہ آئیڈیا وہیسے کہاں سے فلوٹ ہوئے سر یہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہے اس بات کی یہ تو بڑا ڈیفیٹس قسم کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے سر کہ یہ قومی حکومت آلی بات بات ہیں نہیں دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں منصور یہ جب آج شباز صاحب کی جتنے بھی صحافیوں کے نمائندہ اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ جب ان کی آج ایک میٹ تھی جس میں لوگ اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے تھے تو پرابلی جو ایک سوال جو تھا اس سوال کے جواب میں اور وہ سوال بھی جیسے مجھے یاد پڑتا ہے میں وہیں پر موجود تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ کراچی کراچی کے پرسپیکٹیو میں بات تھی کہ کراچی کا جو ایک معاملہ ہے اس میں ریپیٹڈ گورنمنٹس نے کیا کیا تو اس میں شباز صاحب نے انیشلی یہ بتانا شروع کیا کہ ہم نے ایک کراچی کی بدبنی میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ٹیکل کی جو کہ ایک بڑا سیریس کنسرن تھا اور بڑا انہوں نے وضاحت سے بتایا کہ کس طرح میٹنگ میں یہ جب کہا گیا اور اس وقت جو ڈی ڈی رینجز تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی پہ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو فوری طور پہ پیچھے سے کچھ سفارش آتی ہے تو پرائم میسٹر نے کہا کہ ایون میری طرف سے بھی آپ کو کچھ کہا جائے تو آپ نے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سالیڈ ریزن ہے تو اس پر آپ نے میری بات کو بھی اس میں سے نہیں خیال کرنا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ بھی فیڈل گورنمنٹ آپ کے پاس اتنی دفعہ رہی اور اب تین سال تحریک انصاف کو ہو گئی اور اتنے بڑے بلینز آف روپیز کے انہوں نے پیکجز اناؤنس کی ہیں لیکن آج تک آن گراؤنڈ کچھ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ایم کی ایم کا پر وقت رہا ہے کہ ان کے پاس یہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹ کی سسٹم تو اس پر شہباز صاحب نے کہا کہ کراچی کیونکہ پورے پاکستان کا ایک کمرشل ہب ہے ساری ایکٹیویٹی بزنس یہاں سے فلو کرتی ہے ہمارا پورٹ ہے ایک ٹریڈنگ سینٹر ہے اور یہ ایک ماں کا کردار رکھتا ہے جو اپنی آغوش میں لیتا ہے سارے لوگوں کو اس طرح کی بات انہوں نے کہا کہ سب کو سب کو مل کر اس کو ریزولف کرنا ہوگا جس کے ذمہ جو آتا ہے اور گورننس کو پولیٹکس کو اوور ٹیک نہیں کرنا ہوگا گورننس has to be at the primary position اور وہ اس کو دیکھا جائے let's clear this let's clear this یعنی آپ basically کسی قومی federal level کے اوپر کسی قومی حکومت کی بات نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے نہیں دیکھیں دیکھیں میرا خیال اگر آپ کا reference ان کی آج کی اس meet the press کی talk میں جو ان کا ایک تھا اس کے حوالے سے ہے تو اس کا تو میں نے آپ کو پورا background دے دیا اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ کس سوال کے جواب میں اور کس context میں یہ بات نہیں ملک صاحب میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں ملک صاحب اس لئے کہہ رہا ہوں because because جس کوئی reply دینا چاہوں گا آجا قادر صاحب آپ بات کر لیجیے میں سوال بات میں کر رہا تو آپ پہلے بات کیجئے لیکن میں آپ نے سوال کی میں نے یہ بات نہیں سنی ہے اور یقین میرے پارٹی میرے قیادت فیصلہ کری گی ہمارا central executive committee فیصلہ کری گی مگر ابھی جو ملک صاحب کے بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ صرف کراچی کے لیے تو بھئی آپ تو نکلے تھے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے کیا آپ سن کا بڑھوارہ کرتے ہیں میرا ایکچولی سوال یہی تھا کہ بیسکلی تو یہ نہیں 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 دیکھے نہیں یہ 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 نہیں دیکھے ایک سیکن سر پلیز ہولڈ آن دیکھے میں نے آپ کی یا میں نے تو اس پورے کانٹیکسٹ کی بات کی اور ان دو چیزوں کو آپ اس میں ریلیٹ کرنا ویسے ہی ایک غیر منطقی سی بات ہے آپ نے کراچی کے ذکر کیا آج کی جو ماشی آپ بھائی یہاں ہونا چاہیے میں آپ سے وہی کہہ رہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں قادر مندخیل صاحب یا تو بات کو سمجھا کریں میرے بھائی آپ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں آپ سنجاج ہے نا آپ نے گول مول کر کے کراچی پہ آکے رک گئے سارے تیرو تیر کراچی پہ برسانے کا پرانہ کیا آپ مجھے اجازت تو دینا آپ اجازت دیں کراچی صرف آپ کا نہیں ہے پلیز اجازت دیں اجازت دیں دیکھیں سوال یہ ہے میں نے تو منصور کیوں سوال اچھے چلیں آپ کو بڑی اچھی بات ہے صرف آپ کا اگر آپ کیوں اس چیز میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ جس جس سوال پر منصور نے یہ بات کی اب اس کا ایک ایک پہلو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگ جو تھی یہ میٹ دے پریس میں کراچی سپیسفک بات ہو رہی تھی اب آجائے آپ کے حکومتی سطح پر ملک کے اندر کیا بات چیت جو پی ڈی ایم کے ریزولف تھے پی ڈی ایم کا بڑا کلیر ریزولف ہے اس کراچی کی بیٹنگ میں کہ ہم اس گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کریں گے آج یہ اس کو ٹریویل پلے کریں آج یہ کہیں کہ ان کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے یہ کہیں کہ پی ڈی ایم اپنی افاظیت ہو چکی ہے جو مرضی حکومت کو حق حاصل ہے اپنی بات کریں لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ جب پی ڈی ایم اپنی اس پوری کیمپین پر نکلے گی پہلے بڑی محصر کیمپین تھی آئندہ بھی محصر ہوگی پچھلے جو یہ دو یا چار یا چھے ماہ جس میں پیپلز پارٹی کا چلے جانا ان کے اپنے ریزنز ہوں گے بیٹر نون ٹو دیم کہ وہ کس بنیاد پر گئے کیسے انہوں نے مناسب سمجھا اس کو پی ڈی ایم سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کیا لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ بڑا کلیر ریزولو ہے کہ وہ ایک بھرپور عوامی کیمپین چلائیں گے اس سلسلے میں جو ہے وہ روڈ مارچ بھی ہوں گے موبیلیزیشن بھی ہوگی اور رخ سب کا اسلام آباد کی طرف چلے میں ایک بریک سر یہ جواب بھی کافیت کلیر نہیں ہو سکا میں ایک بریک بریک کے بعد میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے یہ قومی حکومت کی جو بات ہوتی ہے پاکساند تحریقین صاحب اس کو کس طرح لے رہی ہے کچھ اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک قومی حکومت کی بات کر رہے تھے شباز شریف صاحب اور بلک احمد خان صاحب اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس سوال کے جواب میں کیا بات کہی گئی علی محمد خان صاحب اس مشورے کو سیریسلی لیا جانا چاہیے دیکھیں شباز شریف صاحب نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے ان کو خود بھی اس کا نہیں پتا کیونکہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں نا سیاست میں پہلے آپ اس پر بریکنگ کرتے ہیں آپ برینسٹارمنگ کرتے ہیں کوئی آپ کی کوئی سی ای سی ہے یا جو بھی آپ کو کوئی کینیزم ہے برینسٹارمنگ کا وہاں سے گزر کے ایک بات آتی ہے کیونکہ وہ بات کر کے پھر آپ اس پر کھڑے رہتے ہیں پرابلم اس وقت کی اپوزیشن کا یہ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا مولانا صاحب ہو پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ جذبات کی روح میں بیک کے بڑک مارتے ہیں پھر کچھ عرصہ اس کو فالو کرتے ہیں پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ بڑک جو تھی اپنی بڑی ماری کہ اب اس کے لیے ان کے پاس فال بیک کرنے کے لیے پیچھے وسائل نہیں اور وسائل کیا ہیں عوام عوام ان پر کیوں ٹرسٹ کرے ان پر کیوں ٹرسٹ کرے جن کی حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی مجھے یہ بتائیں جب آپ وزیراعظم ہوتے ہیں پورے ملکے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں کراچی کے لیے کیا کیا کتنا سیریس لیا انٹیئر سن کو اور اس کو چھوڑیں شہباز صاحب تو خود وزیراعظم آ رہے ہیں پنجاب کے تو کیا پنجاب صرف لاہور ہے جو صدن پنجاب تھا اس کی رسپانسیبلیٹی کس کی تھی کل جو آپ کراچی کی قسمت پر آنسو بھا رہے تھے آنسو آپ کو صدن پنجاب پر بھی تو بھانے چاہیے تھے ملتان کا کون رسپانسیبل ہے بھاول پلو کا کون رسپانسیبل ہے آپ کی نہیں تھی تین بار وزیراعظم نہیں رہے میاں صاحب تین بار وزیراعظم نہیں رہے پیپرز پارٹی چار بار وزیراعظم نہیں رہی کدھر انہیں روٹی کپڑا مکان دیا کدھر انہیں دیکھیں اس وقت دیکھیں جنرون دی جو میری اسسمنٹ ہے maybe I'm wrong عوام کو ایک جنرون مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا جو بتدریج کم ہو رہا ہے اس کے فگرز ہر مہینے کم سے کم کی طرف پوائنٹس میں جا رہے ہیں لیکن ہو رہا ہے باقی میکنو انڈکیٹرز بیتری کی طرف جا رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا دو سال بعد خان صاحب کو روکنا ممکن نہ ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہاں بھی بڑی بات ہوئی دیکھیں مندوخیل میرے بھائی ہیں مندوخیل صاحب میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ مچور پولٹیکل ورکر ہوں گے لیکن جو انہوں نے بات کی ان کے اپنے سوال جنگر جواب ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے بندے جو ہے آپ تو کہتے تھے کہ ہم یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کسی ریمن ڈیویس کو کسی کے حوالے نہیں کیا نہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اپٹا باد اپریشن ہوا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی غیر ملکی فوجی بوٹ ہماری مرضی کے بغیر پاکستان کی سرزمین پہ نہیں اترا ہم نے ان کو ایک سیف ٹرانزٹ کیلئے فیسیڈیٹیٹ کیا اور یہاں پہ پاکستان کی اہمیت منوائی ہے ورنہ ہندوستان بھی ان سے ڈیر گھنٹے کی مصافت پہ ہے تو پھر علی صاحب یہ آخری بات یہ بھی میری نہیں نہیں محسور یہ میری سن لیں میری بات سن لیں انہیں کہا ہمارے آپ نے دو فانیس منسٹر لگا دیئے جناب تو فلانا ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہیں وہ کسی کی کسی کے غلام نہیں ہیں لیکن اسی سوال میں دوسرے سوال میں بھی آپ کا دوسرا جواب ہے کہ وہی دونوں فانیس منسٹر جب زرداری صاحب کی نیچے کام کرتے ہیں ملک نیچے جاتا ہے وہی دونوں جب خان صاحب کی نیچے کام کرتے ہیں ملک اوپر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کی لیڈرشپ میٹر کرتی ہے آپ نے ایک ٹیکنوکریٹ لیا اور لیڈر آپ کا جو ہے ملک سے مخلص ہے اور واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے ان کو اپرچنیٹی اور روم ملتا ہے اپنی پرفارمنسٹو کرنے کا آج آپ کو فورن ایکسچینجز بیتری کی طرف نہیں کہ مجھے فگرز میں آپ کے فگرز کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ اٹھارہ میں جب آئے آپ کو فورن ایکسچینجز کدھر تھا میں مندو خیل صاحب سے جواب لے لوں اس وقت آپ کا خسارہ کدھر تھا اور آپ کے قرضے کتنے تھے سب میں کمی آ رہی ہے ٹیکس ریکاوری میں ٹیکس کلیکشن میں بیتری آ رہی ہے ایک مہنگائی کا ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی کم ہوگا مندو خیل صاحب باقی آپ کو فیصلے کر لیں کہ انہوں نے قومی حکومت قومی حکومت کی بات کیا یہ ایسے ہی ہے کہ سارے ہمارے میں ایک خاص نام نہیں لیتا لیکن علاقے کوئی خاص قسم کی لوگ کھٹے ہو جائیں اور وہ کہیں تھانے دار کو کہ تو ادھر سے نکل جاؤ ہم اس کو چلائیں گے تھانے کو تو ایسے تو نہیں ہوتا نا سر تھانا تو تھانے دار نے چلانا ہے اور یہاں پہ تھانے دار سے مراد ہے کون عمران خان اچھا ٹھیک میں کچھ اور سمجھاتا میں کچھ اور سمجھاتا باقی آپ فیصلہ کر لیں میں کچھ اور سمجھاتا خیر قادر مندو خیل صاحب نہ سمجھیں سر آپ نہ سمجھیں اب وہ زمانے چلے گی جواب دیتا قادر مندو خیل صاحب وہ کہتا ہے ٹیکنو کے لئے دن جی ہمارے لیٹر اگر ٹھیک ہو تو کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اچھا چلو میں وہ دل پہ آت رکھ کے بتا دے دروس شریف کے بغیر یہ بتا دے کہ اللہ ٹھیک چل رہے مینگائی کم ہو رہی اور یہ جو آپ اور ریمیٹنس اور یہ ساری چیزیں عوام کو سمجھ میرے عوام تو راشن کے دکان بے جایا گا چینی پوچھے گا گی پوچھے گا ڈالے پوچھے گا غریب آدمی کوئی سوٹ لے گا وہ پوچھے گا وہ چیز پوچھے گی یہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے یہ وزیر خزانوں والوں یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی آپ آدمی سے پوچھے اور یہ آپ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہے اور پھر وہی وزیر خزانہ تھا چیز آپ نے کہا کہ اگر یہ لون لیے ہم لیے تو ہم خودکشی کریں گے یہی وزیر خزانہ تھے اس وقت وہ بریتے آج اچھے ہوئے یہ فیصلہ میں آپ کے پر چھوڑ جائے لیکن سوال یہ ہے اب آگے کیا کرنا ہے منصور بھائی میں آپ کو بتا ہوں ابھی چار دن پہلے جو نا ہماری لاو انجسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی تو ہمیں ایک دن کے لئے اسلام آباد پہنے گھنٹے کے لئے بلا لیا چلو گئے تو پتہ چلا کہ سٹیٹ بین کا جو سابق گورنر ہے اشرت حسین صاحب وہ خطاب کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ یقین کریں گے اس شخص نے اتنا خوفناک منصوبہ ہمارے سامنے پیج کی ہے اور مجھے بڑی شرمنگی محسوس ہوتے ہوئے اور وزارت قانون نے اس کو آوارڈ بھی دیئے گلدستہ بھی دیئے میں نے تجاج بھی کیا وہ پور پاکستان کے تمام سرکاری آدارے پرائیوٹائز کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں جب میں نے سوال کیے یہ کیا پلان بنا رہے ہو تو کہہ رہے یہ پاکستان مونٹر کرے گا تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ سے بہت بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا قادر منصہ ملک محمد احمد خان صاحب اور علی محمد خان صاحب ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ